کیا پالیسی ہو سکتی ہے یا ریبر کمیٹی کی مذاکرات میں تو ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے ایسا ہے کہ بڑے یعنی اچھے ماحول میں باتیں ہوئی ہم نے بھی کل کے باتیں کی انہوں نے بھی کل کے باتیں کی لیکن بات صرف اس پہ اٹک گئی کہ جگہ کی بات تھی تو ہم نے تو اپنی طرف سے لچک دکھا ہے اور ان کے طرف سے ایک ہی جگہ تھی اور وہ بھی یعنی وہ پریٹ گراؤنڈ کی بات کر رہے تھے تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ اگر ڈی چوک نہیں ہے تو یہ جیو والا جو چوک ہے وہ دے اس کے بعد چینہ چوک یعنی تین ہم نے اپشن دیئے تو وہ گئے لیکن انہوں نے یہی کہا کہ آپ اگر بریٹ یعنی گراؤنڈ میں کر سکتے تو ڈی تو ہم نے کہا کہ ابھی تو یہ نہیں ہو سکتا تو اسی پہ بات تو یعنی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا لیکن رابطے رکھنے کا ہم نے اگر دوسرے سے کہا کہ رابطے ہو بالکل اپنے ابو تاب سے جاری ہے اس میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں یعنی حکومت کی اپنی یعنی کارگزاری ہوگی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری اور رہینی حق ہے اور انہوں نے خود بھی تسلیم کیا ہوا ہے تو جمہوری اور رہینی حق میں پھر شرائط نہیں ہوتے یہ شرائط رکھ لے میاں صاحب مزیراعظم کی اسلیفیں یا حکومت کی اسلیفیں سے اپوزیشن کہا جاتا ہے کہ دس مدار ہو جاتا ہے نہیں ابھی تک تو ہم اپنے اس مسئلے سے آگے نہیں گئے کہ انہوں نے آنے کی بات کی لیکن جگہ پہ اتفاق نہ ہو سکتا تو بات میں باتیں ہونی تھی تو وہ تو نہ ہو سکی لیکن اس کے علاوہ کوئی بات ہوئی نہیں ہمارے اپنے مطالبات اپنی جگہ پہ کہیں نہیں لیکن نہ انہوں نے اس پہ بات کی نہ ہم کیونکہ اس تک پہنچ نہ سکے فقط ایک ہی مدار ہے کہ ہم نے ازادی مارچ کا اعلان کیا ہے اور ہم اسی تحریک کو یہاں پہ پہنچیں تمہیں صاحب کیا منظر یہ نظر آ رہا ہے آپ کے ملک بھار میں درنا ہوگا ملک بھار میں بزارے ہوں گے جو اب تک کی سیچوئیشن آج شام تک یہ بھی ہی ہے اگر انہوں نے روکا وہ تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ اگر انہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ ہمیں روکا تو جہاں جہاں روکے گا وہی وہی پہ یعنی احتجاج ہوگا اگر آنے دیا تو صرف اسلام آباد میں ہوگا مضاہمت ہوگی مضاہمت تو یہی ہے کہ ہم یعنی جہاں پہ ہمیں روکے وہاں پہ ہم بیٹیں گے گر نہیں جائیں گے